باللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بیچ کے فوائد کا ذکر کریں گے جس کے استعمال سے آپ اپنے جسم کے بے شمار روگوں کا بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں دوستو آج ہم تخم بلنگو جسے عام زبان میں تخم ملنگا بھی بولا جاتا ہے کہ فوائد کے مطلع گفتگو کریں گے آج ہم تخم ملنگا کے طریقہ استعمال پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس کا استعمال کتنی مقدار میں اور کتنے دن تک کرنا چاہیے پہلے اس کے فوائد کے مطلع بات کر لیتے ہیں دوستو چونکہ تخم ملنگا میں فائبرز برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اس طرح وہ مریض جن کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوا ہو ان کے لیے تخم ملنگا کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے دوستو تخم ملنگا کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تخم ملنگا ہمارے جسم سے غیر ضروری مواد اور فری ریڈیکلز کو باہر نکالتا ہے اس طرح اچھی صحت کے لیے تخم ملنگا کا استعمال بہت مفید غزا مانا جاتا ہے دوستو شوگر کے مریضوں پر بھی تخم ملنگا کا بہت اچھا اثر دیکھنے میں آیا ہے اسی طرح میدے کی تذابیت اور قبض کے مریضوں کے لیے بھی تخم ملنگا کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں یہ میدہ کی تذابیت جلن اور قبض کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید غزا مانا جاتا ہے دوستو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک یا پھر دو چمچ تخم ملنگا پانی میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی شربت جوس اور دودھ میں بھی مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کو چند دن تک استعمال کریں اور پھر کچھ دن وقفہ یعنی کہ آپ نے چار پانچ دن استعمال کر لیا پھر دو تین دن کا وقفہ ڈال کر پھر اس کو یعنی کہ رپیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فیدہ من ثابت ہوں گی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تھینکیو اللہ حافظ